الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی پیروی کرنا آپ کا حکم بجالانا اس موضوع پر کلام چل رہا تھا اس سے متعلق ہے کچھ آیات ارز کرنے کے بعد پھر ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حقیقتاً مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی طرف سے بیان کردہ احکام کو جانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے فرس سٹیپ ہی یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کس کام کا حکم دیا کن کن چیزوں سے منع فرمایا دوسرا پھر سٹیپ ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنا احتساب اور یہ دیکھنا کہ ان میں سے کون سے ایسے احکام ہیں جو میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اگر میہ بیوی سے متعلق کچھ احکام ہیں تو لازم بات ہے جو کمارا لڑکا یا کماری لڑکی ہے ابھی اس کو ان کی حاجت نہیں ہے تو ہزار ہاں احکام ایسے ہوں گے جو میہ بیوی کے درمیان معاشرت سے متعلق ہیں لیکن کمارے مرد اور عورت کو ابھی ان کا سیکھنا لازم نہیں ہوتا ہاں جب وہ شادی کے قریب ہو جائیں یا شادی کر لیتے ہیں تو پھر وہ احکام سیکھنا لازم ہے تو ہم تو پہلے کا ہی کہتے ہیں کیونکہ شادی کرنے کے بعد سیکھیں گے تو پھر بہت ساری اغلاط لاعلمی میں ہو جاتی ہیں اس لئے پہلے سیکھنا چاہئے اسی طریقے سے جو تاجروں کے بارے میں ہیں اگر ایک شخص تاجر نہیں ہے تو اسے وہ احکام سیکھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو کم از کم بنیادی تھوڑے سے مسائل جو عام خرید و فروخت کرنے والے کو بھی معلوم ہونے چاہئے بس اتنے احکام سیکھنا ضروری ہوگا تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ پہلے احکام کا سیکھنا اس کے بعد یہ دیکھنا کہ میری ضرورت کے اور میرے لئے فی الحال جو قابل عمل ہیں جن کو میں عمل طور پر اپنا پر نافذ کر سکتا ہوں وہ کون کون سے ہیں اس کے بعد پھر ایک محاسبہ ہوتا ہے کہ انسان غور کرتا ہے کہ کیا میں عمل پیرا ہوں یا نہیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں نہیں ہیں تو پھر فکر کرنے چاہئے اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ کہ اگر معلوم ہے کہ نہیں ہیں ہم ان احکام پر عمل پیرا ہونے کے سعادت حاصل نہیں کر رہے چاہے غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے تھا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراں سے پیشتر ان احکام کو نہ سیکھنے کے گناہ پر توبہ پھر اگر ان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے کچھ اغلاط ہوئی تھی ان غلطیوں پر توبہ اور اس کے بعد پھر سیکھنے کے لیے ایک عملی کوشش اس کے بعد پھر تسلسل سے ان کو سیکھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد پھر انسان اس پہ استقامت حاصل کرتا رہے اور یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی گیم نہیں ہے کہ چلو موڈ ہوا کرکٹ ہاکی کھیل لی فٹبال کھیل لی پھر موڈ آف ہو گیا تو پھر دوسرے گیم کی طرف چلے گئے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مذہب اسلام ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے ترک کریں تو جہنم کا راستہ ہے تو یہ ایک عاد دن کے موڈ کے تحت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ اسلام میں پورے پورے جوش کے تحت داخل ہو جاؤ وقتی طور پر کوئی ترغیب دے تمہارا دل اس ترغیب کو قبول کر لے کسی کا بیان اثر کر جائے دل پر تو تم دین کے طرف مائل ہو جاؤ اور جب وہ اثرات زائل ہو جائیں تو دین کو چھوڑ بیٹھو ایسا نہیں ہے بلکہ دائمی طور پر آقل بالغ سے ہر لمحہ اللہ تعالی کے شرع احکام اس کی جانے متوجہ ہوتے ہیں اس سے متعلق رہتے ہیں تو لہٰذا اب یہ جب تک انسان بالغ ہو گیا اس وقت سے لے کر جب تک اس کو موت نہیں آتی اللہ تعالی کا یہ حکم اس کے طرف متوجہ رہے گا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس لئے استقامت انتہائی ضروری ہے اس لئے پھر ہم نے الہادی پرگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سے متعلق چند احادیث کریمہ شامل کرنا ضروری سمجھا اور یہ وہی حدیثیں ہم لے رہے ہیں جس کا عمومی طور پر ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے ساتھ ہیں کیونکہ اگر ہم مخصوص کسی طبقے کے لیں گے تو پھر باقی لوگوں کے لیے وہ ایک اتنے زیادہ مطلب اٹریکٹیو بھی نہیں رہے کی چیز اور ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوگی اگرچہ ثواب اس میں بھی ہے نزول رحمت وہاں پر بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ان احکام پر توجہ کر کے کہ ہماری ضرورت کے احکام ہیں پھر وہی جو میں نے سٹیپ وائز آپ کو بتایا وہ عمالی صورت اختیار کرنی ہوگی تو پچھلے پرگرام میں ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی یہ حدیث مبارکہ ظلم سے متعلق ہے حضرت حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکار لوگوں پر سے گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا یعنی ایک سزا تھی یہ کفار تھے ان کو سزا دی گئی تھی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو ان کو بتایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تو میں نے آپ کو پچھلے پرگرام میں بتایا تھا کہ جب مسلمان کسی ملک پر حملہ کرتے تھے وہ قبضے میں آ جاتا تو وہاں کے پھر بعض لوکات جو کسان وغیرہ ہوتے تھے وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ زمینیں چونکہ آپ آجداد کی ہیں ہمارے پاس رہنے دیں ان زمینوں کی کھیتی باڑی اور اس زمین کا مزاج ہے وہ ہمیں معلوم ہے تو آپ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیں اور اس پر کوئی ٹیکس لگا دیں تو پھر جو ان کی زمینوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا اس کو خراج کہا جاتا ہے اور مسلمان اگر اس طرح زمین کے پیداوار حاصل کرتا ہے اس پر پیداوار کا دسویں حصہ سال کے آخر میں لازم ہوتا ہے بشرتے کہ زمینیں قدرتی وسائل سے سیراب ہو رہی ہوں یعنی ان کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دینا پڑ رہا ہو جیسے نہرے وغیرہ ہوتی ہیں بارشوں سے سیراب ہو جاتی ہیں تو اس کو عشر کہا جاتا ہے دسویں حصہ اور اگر پیسے وغیرہ دے کر ہم پانی لے کر اپنے زمینیں سیراب کریں تو اس کو ادھر نصف عشر لازم ہوتا ہے یعنی بیسویں حصہ لازم ہوتا ہے جو کم ہو جاتا ہے تو یہ خراج والے لوگ تھے خراجی تھے اور ان کے خراج نہ دینے کی بنا پر ایک سزا دی جا رہی تھی اور کہتے ہیں ایک اور روایت میں یہ مصنف نے لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیہ کی وجہ سے قید کیا گیا ہے یعنی اگر پھر دوسری صورت یہ تھی کہ بعض کافر ہوتے تھے جب مسلمان ملک پہ حملہ کرتے تو ان کو آفر کرتے تھے مسلمان ہو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونا چاہتے تو پھر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے ذمہ میں آ جائیں اس میں فائدہ ہوگا کہ آپ کو سالانہ کچھ ٹیکس دینا ہوگا لیکن اس کے بعد ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو ایک طرح سے آپ کی مذہبی جتنی رسومات ہیں ہم اس سے اعراض نہیں کریں گے یعنی اجازت نہیں ہوتی یہ مطلب ہم آپ کو چھڑ چھڑ نہیں کریں گے آپ اس میں مجھول رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے اور بعض شرح احکام کے آپ پابند ہوں گے جیسے حدود قصاص وغیرہ بعض سزاؤں میں وہ اس کے پابند ہوتے ہیں وہ جب یس کہہ دیتے تھے پھر وہ ٹیکس دیتے تھے اس کو جزیہ کہا جاتا تھا تو یا تو انہیں خراج نہیں دیا تھا یا جزیہ نہیں دیا تھا تو ان کو سزا ہو رہی تھی تو حضرت حشام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں پھر حضرت حشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی تو گورنر نے ان کی بابت یعنی ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے یہ مسلم کی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گورنر مسلمان تھے اور ابھی ان کو یہ شرع حکم معلوم نہیں تھا کیونکہ اسلام جتنا آہستہ پھیلتا رہا وہ دور ایسا تھا کہ حدیثیں ایک مقام پر جمع نہیں کی گئی تھیں بعض صحابہ انفرادی طور پر حدیثیں جمع کرتے تھے لیکن اجتماعی طور پر کہ حدیثیں جمع کر کے پھر اس کو تمام بلاد عالم میں عام کر دیا گیا ہو بلاد عالم میں اور خاص طور پر خلیفہ کی طرف سے ایسا کیا گیا ہو ایسا رواج ابھی نہیں تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اب مثال کے طور پر میری جان پیچان ایک سے ہے پھر دوسرے سے تیسے اس طرح اوپر تک چلتے چلتے نبی کریم تک پہنچ جائے تو وہاں سے جو حدیث مجھ تک پہنچ گئی پہنچ گئی اور اگر کسی دوسرے قبیلے والے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے تو ان تک جو حدیث پہنچی بعض اوقات وہ مجھ تک نہیں پہنچے گی تو ایسا ہوتا تھا تو یہ گورنسہ مسلمان تھے یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی اس لئے انہوں نے اپنے ذہن سے فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ کیونکہ بعض اوقات یہ چیٹنگ ہوتی تھی کہ جو خراجی زمین والے ہوتے تھے وہ جانبوش کر پیداوار میں کوتاہی کرتے تھے تاکہ کم پیداوار ہو تو ہمیں کم ٹیکس دینا پڑے یا ان چیزوں کو نہیں لگاتے تھے جن میں زیادہ منافع ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہے لیکن زیادہ پیسوں کی بکتی ہے تو وہ نہیں لگاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ فائدہ نہ ہو جائے تو اس طرح کی چیٹنگ ان کے صاحب نے آئی تو گورنر صاحب نے ان کے لئے ایک سزا تجویز کی لیکن جب حدیث سنی تو یہ ان کا تقوی تھا پریزگاری تھی یہ ان کا عدل تھا کہ فورا انہوں نے ان کی سزاؤں کو ختم کر دیا لیکن اب چونکہ ہم تک یہ حدیث پہنچ چکی ہے اس لئے ہمیں سوچنا چاہئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اب ان صحابی کا دیکھیں اپنا ایک اشتہاد ہے کہ یہ کافر کے بارے میں سرکار نے جو حدیث بیان فرمائی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ کافر کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ نبی کریم نے منع فرمایا تو مسلمانوں کے بارے میں تو بدرجہ اولا یہ حدیث پاک ہوگی اس لئے ہمیں سوچنا چاہئے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں خاص طور پر ان کو ہم اجازت شرعہ کے ساتھ سزا تو دے سکتے ہیں لیکن عذاب نہیں سزا اور عذاب میں فرق ہوتا ہے سزا ہوتی ہے ایک اصلاح کی طرف بلانے کیلئے کوئی تکلیف دے چیز ہم مقرر کرتے ہیں اسے سزا کہتے ہیں اور ایرابک میں اس کو تعذیر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ سزا نہ ہو ہم خود اچھی نیت کے ساتھ کوئی سزا مقرر کریں جیسے شوہر بیوی کو تھوڑی بہت کوئی سزا دے تاکہ وہ بیرہ روی سے اس طرف آئے باپ ماں باپ اپنے اولاد کو سزا دیتے ہیں ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو کوئی پیر اپنے مریدین کو سزا دے اس طرح حاکم اپنی ریایہ کو سزا دیتا ہے تو وہ ایک سزا ہوتی ہے اصلاح کی طرف بلانے کیلئے کوئی تکلیف دے عمر مقرر کرنا تو وہ پھر بس اصلاح کی طرف لانے کا ارادہ چونکہ ہوتا ہے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے معمول اسی چیز تاکہ تم بھی حاصل ہو جائے اس میں بعض اوقات سزا کی حد یہ ہے کہ آپ گھور کر دیکھ لیں اسی سے بعض اوقات آدمی ڈر جاتا ہے ناغواری کا اظہار کر دیں جسے آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہے محبت ہے تو ان بزرگ کا تھوڑا سا آپ کے طرف سے نراز ہو جانا نگاہ پھر لینا اور ان کے چہرے پہ جلال کے آثار آ جانا یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ مجھ سے اصلاح کام کیوں ہو گیا کہ وہ بزرگ مجھ سے نراز ہو گا یا ان کو تکلیف پہنچی یعنی غیرت مند آدمی کے لیے سادت مند آدمی کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہو اس کے لیے اتنی سزا بھی کافی ہے حتیٰ کہ عقاب فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شریف القوم ہے اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ اگر اس سے کوئی قصور سرد ہو تو آپ جواب میں یوں کہیں کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی بس اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے اور واقعی جو مطلب جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے غیرت ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے شرم ہوتی ہے اور وہ پاکیزہ آدمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبار باتاقاضائے بشریعت اس سے بھی خطہ سرزد ہو سکتی ہے وہ کسی غلط کام میں انوال ہو گیا اس وقت نفس کا اور شیطان کا غلابہ تھا اب اگر عام آدمیوں سے کہنا کہ آپ نے اسے کیا آپ سے تو امید نہیں تھی بس اس کے لیے اتنا ہی ڈوب مرنے کے لیے شرم سے زمین میں گڑ جانے کے لیے کافی ہے کہ اس کو بہت عذیت تکلیف ہوگی کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا کہ یہ ملی جملہ سننے کو ملا پھر اسی طرح اس سے زیادہ تھوڑا سا ان کے اندر یہ کیفیات نہیں ہوتی دھیٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی زیادہ سزا اور زیادہ لیکن وہ سزا ہو عذاب نہ ہو تو سزا میں ایک لیمٹ ہوتا ہے لیمٹ ہوتی ہے عذاب میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی عذاب اصلاح کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے مطلب ایک جلال کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے بعد وقت قلبی تسکین کے لیے ہوتا ہے تکلیف ہی پہنچانے کے ارادہ ہوتا ہے وہ ہے عذاب تو اب مثال کے طور پر شوہر بیوی کو اگر صرف ڈانٹ سکتا تھا ڈپٹ سکتا تھا ناغواری کا اظہار کر سکتا تھا بستر علیدہ کر سکتا تھا کچھ دن کے لیے بول چال بند کر سکتا تھا اور اس کو یقین تھا کہ ان امور سے میری بیوی اصلاح کی طرف آ جائے گی مثلا میں نماز پڑھنے کے کہتا ہوں نہیں مانتی تو میں یہ کام کروں گا تو نماز پڑھنے لگے گی میں پردے کا کہتا ہوں بے پردگی کرتی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو یہ پردے کی طرف مائل ہو جائے گی تو بس یہ اس کے لیے عورت کے لیے سزا ہے کافی ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے امور کافی ہیں لیکن پھر ان کے بجائے وہ مارتا ہے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ گھر سے باہر نکال کے اندر گنڈی لگا دی اندر سے نہ برقہ دیا نہ کچھ دیا وہ عورت اپٹا لے کے باہر کھڑی ہوئی ہے کہ کہاں جائے کہاں نہیں پھر وہ محلے والے بعض اوقات اپنے گھر میں لے جاتے ہیں کہ چلو بہنی در آجاب تم کہاں یہاں کھڑی رہو گی اور یہ تو چلے دن کا ایک معاملہ رات کو دو بجے دھائی بجے دروازہ کھول کے باہر دروازہ اندر سے لگا لیں تو یہ حرکتیں آپ دیکھیں یہ عذاب ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سزا دینا اسی طریقے سے پھر بچوں کے جیسے ہیں کہ اگر آپ صرف ڈانٹ سکتے ہیں اس سے وہ اصلاح کی طرف آ جائیں گے کافی ہے پھر ان کو مارنا پیٹنا وہ بھی چہروں پہ تھپڑ مارنا جسے ماں کی عادت ہوتی ہے کھانا بند کر دینا یعنی کسور اتنا سا ہے سزا اتنی بڑی تو پھر وہ سزا نہیں ہوتی وہ عذاب ہو جاتا ہے اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے ہیں بعض اوقات جہاں پر پرمیشن ہوتی ہے وہ بچوں کو مارتے ہیں یا جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں حافظ بنا رہے ہیں بچوں کو اور بچہ بھی غریب کا ہو اس کے باپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کوئی اس کے پیچھے سورس نہیں ہے تو بس پھر تو جو گھر میں بھی جھگڑا ہوگا قاری صاحب کا تو پورا غصہ ادھر ہی نکلے گا تو ہر قاری صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قاری صاحبہ ناراض نہ ہو نہ ہر قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے ہیں یہ بعض ایک کردار ہر گروپ میں ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بعض ایسے قاری صاحبہ ہوتے ہیں کہ جو مارنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہڈیاں تک توڑ دیتے ہیں بچوں کے آپ اندازہ کرنے ایسے سے کیسز بھی سامنے آئے ہیں تو یہ پھر عذاب ہیں اسی طرح آپ کے جیسے نوکر ہوتے ہیں گھر کے اندر تو ان بیچاروں سے قصر ہو جاتا ہے گلاس ٹوٹ گیا اب اس کو آپ صرف اتنا اس کے لئے تو گلاس ٹوٹ نہیں ایک عذاب تھا کہ جو اس کو ٹینشن ہوگا جو تکلیف ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا مجھ سے پوچھا جائے گا تو چلیں اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نہ پوچھیں تو یہ بے پرواہ ہو جائیں گے اور برطن توڑنے لگیں گے تو آپ نے کہا بھئی آئندہ سنیونے چاہیے ذرا سنبھل کے کرو بھئی اتنا بھی کافی تھا لیکن پھر ان کو مارنا پیٹنا چھڑی اٹھا کے خوب مارنا یہ عذاب ہے عذاب دینا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے سزا دینا جائز ہے سزا کے اندر بس یہ یہ کہ اصلاح کے لئے ہو اور تکلیف دینے کے ارادہ نہ ہو نفس کے تابع ہو کر نہ ہو شیطان کی وجہ سے نہ ہو کہ شیطان کی ہم بات مان رہے ہیں اللہ کی رزا کی خاطر ہونی چاہیے یہ سزا سیئے ہے لیکن جب اس کو آپ عذاب میں بدل دیں گے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا کہ جو دنیا میں کسی کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا پھر آخرت میں گریفت ہے تو ایک صحابی تھی میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا جو اپنے غلاموں کو ان کے غلطیوں پر مارا کرتے تھے تو وہ رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکے اپنا مسئلہ ذکر کیا تو وہ بڑا یہ سننے والا واقعہ ہے انشاءاللہ لیکن وقت کی قلت کے باعث انشاءاللہ نیکس پروغرام میں اولا نرس کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی پروغرام دیکھیں دوسروں کے پر ترقیب دیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين